چلیں خدا کا شکر ہے ہماری باری بھی آگئی ورنہ ترڈیشنس ہوتی تو یہ ہی چل رہی تھی ہم نے بڑے سپیکر صاحب جو اصول تھے وہ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ اگر پارلیمان کی ڈیبیٹ ہے وہ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ایک جو نکتہ ہے اس طرف سے آئے تو اس کا پھر جواب ہماری طرف سے آئے کیونکہ جو پارلیمان کی ڈیبیٹ ہے وہ ایسی ہی چلی گی تو اس کا فائدہ ہوگا اور بلکل بات میں بہت کاری باتیں جو بھی ہم اس کے سٹنگ کریں گے نا تو آپ کو ہم بلائیں گے تاکہ آپ کے سامنے ہمارے بھی بھی اس کے ساتھ جو بھی حضرت میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ بہت سارے معاملات کے اوپر بہت ہماری اختلافات ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ملک کے لیے ہم سارے اکٹھے بھی ہیں اور ظاہر ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اختلافات کو اپنی جگہ پہ رہیں گے اور اس کے بعد ہم نے کئی جو ہمارے اتفاقات ہیں ان کو بھی لے کر آگے چلنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے آج پروڈکشن آرڈر جاری کیا جس طریقے سے یہ ایوان کا یہ اجلاس ہوا جس کے اوپر تقریباً دس کروڑ روپیہ خرچ آئے گا شاید لیکن بارال چونکہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ یہ اجلاس بلائے جائے اور یہ اجلاس بلائے گیا جہاں پہ جو لیڈر اوپوزیشن ہیں ان کی پوری بات اور گفتگو سامنے آئی اور اس طریقے سے خوشید شاہ صاحب نے جو ہے وہ بھی انہوں نے بات کی ہے تھوڑا سرہ کچھ بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے سر یہ تو زیادی ہے نا اب بات کر لی جائے گا سر بات یہ ہے ایوان کا پیسہ نہیں ہے جی پیسہ پاکستان کے لوگوں کا سر 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 تشریف رکھیں اس بھی طریقہ یہ ہے سر تشریف رکھیں پلیز جو یہ کیا گیا تشریف رکھیں پلیز جی جی سر یہ جو کچھ باتیں سر کی لیڈر او اوپوزیشن نے جو باتیں کی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ جو بھی روپیہ ہے چاہے وہ ایک روپیہ ہے چاہے پانچ روپیہ ہے یہ نا ایوان کا ہمارا ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے اور ہمارا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے اور اسی طرح انشاءاللہ خرج ہوگا جہاں تک سر بات ہے لیڈر او اوپوزیشن نے کچھ باتیں کی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تھوڑی سری پاکستان کی تاریخ کی طرف انیس سو اکاسی میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلی بار حکومت میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہ جو پی ایم ایل این ہے بنیادی طور کے اوپر جنرل زیاءاللہق کی کوک سے جنم لیا اس سیاسی جماعت نے اور اس کے بعد یہ دیکھئے انیس سو اکاسی سے انیس سو پچاسی تک ہاؤس آرڈن ہاؤس پلیز انیس سو اکاسی سے انیس سو پچاسی تک ایک دور آرڈن ہاؤس پلیز سو پچاسی سے آپ پلیز 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 سر پلیز اور یہ وہ جماعت ہے جس کے سربراہ نے جو یہ سیاسی فلوسفی وکٹمائزیشن کی چونکہ بات کر رہے تھے لیڈر آف اپوزیشن تو میں صرف ان کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس سیاسی فلوسفی سے اس جماعت نے جنم لیا وہ فلوسفی ہی پاکستان کے قظیم لیڈر جل افکار علی بھٹو کو پھانسی لگا کے شروع ہوئی تھی تو وکٹمائزیشن کی طرح بات نہ کریں اس کے بعد آگے چل absence اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے آدوار دیکھئے انیس سو پچاسی سے انیس سو اٹھاسی کا ایک دور انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نوی کا ایک دور اور پھر انیس سو نوی سے انیس سو ترانوے کا ایک دور اور پھر انیس سو ترانوے سے انیس سو سٹانوے دو انیس سو ننانوے سے لے کے دوہزار آٹھ تک کے ایک دور کے اس ملک کے جو تمام جو سیاہ اس ملک کے تمام خزانوں کے انچارج اس تمام ملک کے تمام نظام کے انچارج اس ملک کی تمام سیاسی طاقت کے انچارج اگر کوئی ایک خاندان اور ایک سیاسی جماعت رہی تو وہ ہمارے محترم ریڈر آف اپوزیشن اور ان کے ساتھ ہی تھے جرابے والا جرابے والا یہ جو ساری باتیں آج کر رہے ہیں یہ جو موجودہ نیاب ہے اس میں پی تی آئی نے تو ایک چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کیا ہم یہ اس کے جو چیئرمین ہیں اس کے آرڈرن ہاؤس پلیز آپ میڈم آپ پلیز آپ پلیز آپ حوصلہ رکھیں تھوڑا پلیز سر مجھے پتا ہے تلخ حقیقتیں ہیں برداشت نہیں ہوتی اور سارے اور مجھے پتا ہے سر جو کچھ تلخ حقیقتیں ہیں برداشت نہیں ہو رہی اور لیکن میں یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں میں یاد دلانا ہی ضروری سمجھتا ہوں جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نیاب کے اس نیاب میں تو ہم نے ایک چپڑاسی بھی ہمارا نہیں ہے اس نیاب میں کہ جب میں نیاب کی تقرری کی جراب خرشید شاہ صاحب نے اور پی ایم ایل این نے مل کر کے کی اس کا سارے کا سارا جو انویسٹیگیشن سیٹ اپ ہے وہ اس لئے لگایا آپ میرا بانی کریں اس طرح نہ کریں آپ بات کو ہاؤس کو جس طرح ہم نے چلایا ہے میرا بانی ہوگی جو بھی بات کرے اس کو سن لے تاکہ اس کا نکتہ نظر سامنے آجی تمام ہاؤس جو ہے یہ جو تمام نیاب کا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو لگانے میں جو لوگ جن کے نام لیے جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب ٹرائی مینسٹر تھے اور خرشید شاہ صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے سو جو نومینیشنز انہوں نے کی تمام کی تمام انہی کے لگائی ہوئی ہیں سارے کا سارا نیاب کا جو قانون ہے انیس سو ستانوے میں یہ نیاب کا کونسپ شروع ہوا تھا اور جناب سپیکر میں تھوڑا سا یاد کرا دوں آج کی چیمہ نیاب کی اوپر تو کافی کرٹیزم ہوا لیکن ماضی میں سیفور احمان کو نیاب کا انچارج لگایا گیا اور جناب سپیکر میں آپ کو لیڈر آف اپوزیشن وکٹمائزیشن کا گلہ کر رہے تھے میں تھوڑا سا یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جب ایک ایک عدالت میں اور جس طریقے سے ایک ہی دن کے اوپر ایک دن پنڈی تاریخ رکھی جاتی تھی رایہ پرویز اشرف صاحب اور سارے یہ جانتے ہیں کس طریقے سے اس وقت سلوک ہوا پھر میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں جناب سپیکر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اور انشاءاللہ تعالی آخری بار پرویز ملک صاحب بیٹھیں پی ایم ایل این کی ایم این اے ہیں ان کے بڑے بھائی ملک قیوم صاحب تھے جج تھے لہور ہائی کورٹ کے کوئی اور کوئی اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ اس وقت کے وزیراعظم اور آج کے لیڈر آف اپوزیشن فون کرتے ہیں جج کو اور کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تین سال کی قید تو بڑی تھوڑی ہے جج صاحب ساتھ سلتے کرو اور جناب سپیکر ویسا ہی ہوتا ہے یہ اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کی ہسٹری ہے یہ لیڈر آف اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کی ہسٹری ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں جناب سپیکر یہ ہمیں بتا رہے ہیں اعتصاب کیا ہوتا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے جناب سپیکر مجھے اور بہت سارے لوگوں کو بتا 99 میں جب یہاں پر ان کی حکومت گئی کسی ڈسٹرکٹ میں اور بہت سارے لوگ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوستہ ان کو دوپر ہے کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی سیاسی ورکر نہیں تھا جس کے اوپر اس وقت پرچے نہیں تھے جب ان کی حکومت گئی کوئی ایسا سیاسی لیڈر اپوزیشن میں نہیں تھا جس کے اوپر جو کرمنل پروسیکیوشنز ہیں وہ نہیں کی جا رہی تھی اور سارے کی ساری کہیں تھی سیاسی بنا کے اوپر پھر جب بھی طاقت ملی اور جب بھی اختیار آیا جب اختیار سے باہر ہو تو اس وقت تو سارے لوگ ہی اچھی ہوتے ہیں جب اختیار ہی نہ ہو تو اس وقت تو سب کو اچھے اچھی باتیں یاد آتی ہیں دیکھنا تو یہ ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ جب اختیار میں تھا تو تم نے کیا کیا جب اختیار میں تھے تو کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو آپ کی شرارت سے آپ کی زیادتی سے آپ کے شر سے محفوظ ہو میرے یہاں پر جناب سپیکر ایون پچھلے دور میں آپ دیکھئے پتیس کیسز کیے گئے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر ان میں بتیس کیسز میں سے آٹھ کیس دہشت گردی کے تھے کہ ہمارے خلاف پر ٹیسٹ کیوں کیا اس کے بعد ہمارے تین سو سنتالیس کارکن ہمارے تین سو سنتالیس پی ٹی آئی کے کارکن بچے کسی کالیج میں ہیں کسی سکول میں ہیں سارے ٹیررنزم کے پرچے جو ہے پوری آدھی کابینہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ خود یہاں پہ بیٹھے ہیں اور باقی سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے اوپر پولٹیکس کے اوپر جو ہے وہ پرچے کیے گا لیکن خیر میں صرف یاد جہانی میں صرف یاد جہانی کر رہا میری گزارش یہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں میری میریلز یہ ہے پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے جو دوست ہمارے بیٹھے ہیں یہ جو ہماری جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور جس کے جو سینئر منسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ تو ایک تہائی اسمبلی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں یہاں پہ تو جو اکثر ہم لوگ تو چلیں ناتجربہ کار ہیں پہلی بار آئے ہیں لیکن یہ تو تین تین اشنوں سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جناب سپیکر ان کے دور میں ان کے دور میں وہ جو منیر نیازی نے کہا نام کہ یہ میرے ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ تو جناب سپیکر حرکت تیز تر رہی حرکت 1981 میں ایک اتفاق فاؤنڈری سے شروع ہوئی ماشاءاللہ 99 میں سات کمپنیز کا گروپ آف کمپنیز تھا حرکت شروع ہوئی کہ جب کسی کے پاس دھیلا نہیں تھا آج ماشاءاللہ حرکت کروں مجھے بڑی خوشی ہوتی اس کو بات کرنے جناب سپیکر مجھے بڑی خوشی ہوئی جناب سپیکر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب لیڈر آف اپوزیشن نے بار بار یہ بات کہی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں اتفاق کرتا ہوں لیڈر آف اپوزیشن سے انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ بار بار کہیں انہوں نے کہا کہ اگر میرے بچوں نے اور میں نے باہر انویسٹمنٹ کی ہو اور میرا ایک روپیہ بھی ثابت ہو جائے یا میری پراپٹی ثابت ہو جائے باہر تو میں شرم سے ڈوب مروں گا اور میں سیاست سے استیفہ دے دوں گا تو میری صرف لیڈر آف اپوزیشن آپ چلے گئے ہیں میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہی اصول ان کے بھائی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ عمران پہ بھی اپلائی ہوتا ہے تو ہماری نظر میں ہماری نظر میں جو باتیں باقی انہوں نے کی ہیں یہ جو مقدمات بھی بنے ہیں جناب سپیکر ایک مقدمہ بھی ہمارا تو بنایا ہوا نہیں جو چاہے یہ صاف پانی کا معاملہ ہو چاہے یہ آشیانہ ہاؤزنگ کا معاملہ ہو چاہے یہ ایون فیلڈ کی پراپٹیز کے معاملات ہو ہم نے ان میں سے نہ کوئی مقدمہ شروع کیا جو گرفتاریاں ہوئیں نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے ہم نے تو صرف یہ کیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے پچاس چور جو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ہم چوروں اور ڈاکوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے تو اپوزیشن کیوں پریشان ہو جاتی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن میں کچھ دوست ہمارے خامخواہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چوروں کو اور ڈاکوں کو پکڑیں گے کہ آپ نا پریشان ہیں اور آپ کے سر میں یقین دلاتا ہوں کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اچھا اب ہمارا جو معاملہ ہے جس طرح سے انہوں نے پھر ایک اور بات ایمپورٹنٹ بات جس کو میں ضرور کہنا چاہوں گا جو لیڈر ف اپوزیشن نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ ان کے اوپر مقدمہ بن گیا ہے تو کئی پاکستان اور چین کے ریلیشنشپ خراب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوا جناوے والا ایسا نہیں ہوگا نہ ٹھرکی سے نہ چین سے کچھ ہوتا ہے جب آپ اتنا لمبار ساکتدار میں رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اصل میں ملک سے بڑے ہو گئے ہیں انیس سو اکاسی سے جب آپ دیکھتے ہیں جو تھومس جیفرسان جب امریکہ کائن بن رہا تھا تو انہوں نے اسی لئے کہا تھا کہ ٹینیورز لانی چاہیے کیونکہ آپ جب لمبار ساکتدار میں رہ جاتے ہیں تو آپ جمہوریت کے بجائے بادشاہت کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہی ہماری پی ایم ایل این کی اس وقت لیڈرشپ کا ڈائلما ہے کیونکہ یہ تو بادشاہت کی طرف چلے گئے ہیں جمہوریت کی تو بات نہیں ہاتی اس لئے ان کو لگتا ہے کہ جب میں نہیں ہوں تو چین سے کیسے تعلقات چل سکتے ہیں آج ہمارے تعلقات انشاءاللہ تعالی چین سے ترکی سے سعودی عربیہ سے یو اے ای سے آج پاکستان کے تعلقات مضبوط تر ہیں اور انشاءاللہ مضبوط ترین ہو رہے ہیں اور ایران بالکل ایران سے اسی طریقے سے جو سارے مقدمات اس کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا لیڈر اف پوزیشن نے ہمیں نہیں پتا کہ فرنکلی یہاں پر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فوج کی مداخلت ہوئی انتخابات میں اور یہ ہوا اور وہ ہوا یا جس طرح سے انہوں نے بات کی ہمیں نہیں پتا لیکن ایک مقدمہ اسغر خان کا مقدمہ ہے جو انیس سو نوے کے انتخابات کے بارے میں اور اس مقدمے کو کسی اور فورم نے نہیں سپریم کورٹ نے سنا اور کیا میں اپنے دوستوں سے پی ایم ایل این کے دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ اس کے اوپر ہمارا ساتھ دیں گے کہ اسغر خان کے مقدمے کو آگے چلنا چاہئے اور جو اس میں ایک یوز نیم ان کو سزا ہونی چاہئے اسی طرح بارال یہ وہ باتیں ہیں اور جو انہوں نے اپنے مقدمے کے بارے میں گفتگو کی ہے انہوں نے جو میرٹس جسکس کیے ہیں یہ دیکھئے یہ وہ جانے اور نیب جانے نہ ہم نے یہ مقدمہ ان پر بنایا ہے نہ ہی ہم اس کی پروسیکیوشن کر رہے ہیں یہ نیب کا معاملہ ہے اور جس طرح سے لاؤ منسٹر صاحب نے پوری پروینس پڑھ کے سنائی وہ بات ہو نہیں سکتی اس کی میرٹس کی اوپر بات ہو نہیں سکتی ہاں ہم یہ ضرور اپوزیشن کو کہیں گے ہم یہ ضرور آپ سے بات کریں گے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہ ہی چیرمین نیب کو اس طرح سے پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں بلائے جا سکتا ہے نہ ہی اس طرح سے ان کو یہ کا کیا جائے کہ ایک سیاسی دباؤ ان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے پروسیکیوشن کو ازادی سے اپنا کام کرنے کا حق حاصل ہے البتہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا اعتصاب کا عمل بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ہمیں آپ اپنی تجاویز دیجئے جو جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی آئے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے ہم اس کے لئے بلکل حاضر ہیں بہت چکے تھوڑا ٹوانٹی منٹ کیلئے بریک کریں تھوڑا نماز پڑھ لیتی ہیں اور ٹوانٹی منٹ کیلئے بریک